نمستے سلام وہ مجھ سے بہت بار پوچھا گیا ہے تو آج فائنلی میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو اپنے آپ کے بارے میں بتاؤں اپنے آپ کو پھرزانتے کروں تو میں بولوں گی Bonjour Je m'appelle Antoine ایکزامپل ہے یہ جیوان کیا تھا Bonjour میں نام Antoine ہے میری عمر 24 سال ہے جیوان بیٹ اگر میں اپنے کسی رہنے کی جگہ کے بارے میں بتاؤں گی تو میں کس طرح سے بتاؤں گی اب دران چیل سنتنس کو دیکھیں جو آپ کے سامیہیں گے اور ان کو سمجنے کی کوشش کرنے کی سمی کافر کے پہلے سنتنس جیبیتا پاری او فرانس دوسرہ سنتنس ما مر ابیتا آبودابی aux امیرات آردزونی تیسرہ سنتنس مو پیر ابیتا بیرود او لیبان تو پہلے سنتنس کن کامت لب ہے جیبیتا پاری او فرانس میں پاریس میں رہتی ہوں فرانس میں میں پاریس میں رہتی ہوں جو کہ فرانس میں ہے میری ماں ابیتا آبودابی جو آبودابی میں رہتی ہے ربودابی امیرات آردزونی میں ہے امیرات آردزونی جو عرب ملک ہے ان کے لئے فرنچ میں ان کو امیرات آردزونی کہا جاتا ہے میرے پاپا رہتے ہیں بیرود میں جو لیبان میں ہے تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہ جو آ ہے آ ہے او ہے اور او ہے ان کو میں نے ریڈ میں کیا ہے مجھ سے بہت بار پوچھا گیا ہے کی آ آ آ آ آ یا آ ان میں کیا فرق ہے ان کو کہاں پہ لگانا ہے تو آج میں چاہتی ہوں کہ یہ میں آپ کو کلیر کر دوں سنٹینس ہمیشہ سیم رہے گا اگر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں یا آپ کہاں سے ہیں جب ہی تاتا ہی تو جب بھی آپ اپنے آپ کو پھرزانتے کرتے ہیں اپنی جگہ بتاتے ہیں تو جے بیت آپ ہی اور فرانس اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کسی اور کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہی بتایا جاتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے یا میری ماں میرا پاپ میرے پاپا ایسے کہکے بولا جاتا ہے فرنچ میں یا اس بننے کا نام لیا جاتا ہے ساتھ میں ویر بھر ہمیشہ عبیتے لگتا ہے جے بیت چو عبیت نو عبیتوں تو یہ ویر بیت اور اس کے بعد جگہ کا نام لیا جاتا ہے اب آپ دھیان سے دیکھیں یہ جو آ ہے جو یہاں پہ لگا ہوا ہے کس کس جگہ پہ لگتا ہے کب کب اس کا یوز ہوتا ہے بہت آسان ہے جب بھی آپ کسی شہر کا نام لے رہے ہیں اس کے آگے ہمیشہ اپنے آ لگانا ہے جو عبیت آ پاری چو عبیت آ نیو دیلی ایل عبیت آ کیا راشی جو سوی آ نیو یورک اس ٹائم میں نیو یورک میں ہوں چوے آ لونڈر اس ٹائم تو لینڈر میں ہوں آ مارس ٹائم تو کبھی بھی کسی بھی شہر کا نام لینا ہے تو آ لگے گا اگر اس ٹائم فور ایکسامپل آپ فرانس میں رہتے ہیں اور کسی جگہ کا نام لیتے ہیں بردو تو اگر آپ سے پوچھا جائے چوے ہوں تو کہاں پہ ہوں یا چو عبیت آ ڈرہ جو عبیت آ بردو جو سوی آ بردو تو کسی بھی شہر کا اگر آپ نے نام لینا ہے تو آ لگے گا اگر تھوڑا پاریس میں آیا جائے جو عبیت آ پاری 13 جو پاریس کے لگ لگ آ ہون جس موائے اگر تھوڑا پاریس سے باہر آئے ہیں پر ایکسامپل کورنگ، اوبرویلیے، اولنے سو بوا جو سوی آ اولنے سو بوا طابب او separate تو ہمیشہ آ لگے گا یا کلیر کروک کسی بھی وجہ کا نام لینا ہے ہمیشہ آ شہر کا نام سو کروک اس کے بعد او کب لگتا ہے اور او کب لگتا ہے او ای این فرنچوہ بولا جائے تو او این اور دوسرا ہے او آ ای اگر تو کسی کنٹری کے نام کے اینڈ میں ای آتا ہے یہ ایک اپشن ہے آپ کے پاس اگر کنٹری کے اینڈ میں ای آتا ہے تو وہ فیمینا ہو جاتی ہے مسکرہ نہیں ہوتی وہ فیمینا ہو جاتی ہے اسے کی انڈیا لند تو اگر مبولون ساری آئے گی تو ہمیشہ آل آئے گا اور اگزامپلز بھی ہیں کنٹریز کے جن کے این میں ای نہیں لگتا لیکن وہ فیمینہ پھر بھی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ آل لگ جاتا ہے ابھی میرے مائن میں کوئی اگزامپل نہیں ہے اگر آیا ویڈیو بناتے ہوئے تو آپ کو ضرور بتاؤں گی دوسرا اگزامپل لیتے ہیں مسکولا کا جیسے کی لو پاکستان لا پاکستان نہیں ہے لو پاکستان تو پاکستان مسکولا ہے اگر آپ نے بولنا ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے ہیں اگر آپ نے بولنا ہے کس پیمہ پاکستان میں ہے تو آپ کہا سکتے ہیں جس سرویڈلغ او پاکستان آپ کبھی یہ نہیں بولیں گے جس سارا اور ان پاکستان یہ آ نہیں ہے تو انگلیش کا آل فابیٹ او ہوتا ہے او پاکستان جو او پاکستان او پاکستان جا رہا ایک اور کنٹری کا ایکزامپل لیتے ہیں بنگلدیش بنگلدیش میں نو مسکولا ہے تو او بنگلدیش جو بیت دھاکا او بنگلدیش او بنگلدیش نہیں لگے گا نیپال نیپال بھی ایک نو مسکولا ہے جو سوی او نیپال جو بیت او نیپال جو بیت او نیپال کبھی نہیں لگے گا تو اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ایکزامپل سے تو اگر میں دوبارہ سے بتاؤں جب بھی کنٹری کا نام مین کنٹری کا نام اگر فیمینا ہے تو اس کے آگے او لگے گا اگر مسکولا ہے تو اس کے آگے او لگے گا آگے چلتے ہیں ہم نے جو شروعات میں اپنی تین چار سنٹینسز دیکھے تھے اس میں میں دوبارہ سے پورپورن دکھاتے ہوں آ تھا جبیت اپاہی ما میں حبیتہ ابودہ بی موپہ حبیتہ بیہود جو کوئی سب کے بیچ میں آ آ لگا تھا یہ شہروں کے نام ہے کسی بھی شہر کا نام لے لیں آپ کو سمجھ میں آگے ہیں آ کا میں نے آپ کو بھی بتایا ہے اگر تو انہوں فیمینا ہے تو آ لگے گا اگر تو انہوں مسکولا ہے تو آ لگے گا جیسے کہ لیبا اب آخری آپشن رہے گئی ہے ہے او کی او مطلب آ یو ایکس یہ پلورل ہے تو او تبھی لگے گا جب کنٹری کا جو نام ہے وہ پلورل کنٹری ہے جیسے کی آپ ایکزامپل دیتی نو ایتاز یونی یو ایس سے یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکا تو وہ ایک سٹیٹ نہیں ہے دھیر سارے سٹیٹس جب بھی کرتے ہو جاتے ہیں تو وہ ایتاز یونی ہمیشہ میں گے گا دوسرے ایکزامپل لیتے ہیں فلیپین کا فلیپین ایک ایسی کنٹری ہے جو چھوٹے چھوٹے آئرلینڈ سے بنی ہوئی ہے تو وہ جب سارے آئرلینڈی کتھے ہیں تو ان سب کا نام فلیپین ہے فلیپائین جسے انگلش ہم بولتے ہیں او فلیپین اگر آپ نے بولنا ہے کہ میں فلیپین جا رہا ہوں یا فلیپین جا رہی ہوں منیلا شہر میں جو جا رہی ہوں آ منیل منی بولتے ہیں فرنچ میں منیلا کو جو میں نے آپ کو بتایا شہر کے نام کیا گیا ہمیشہ آ لگے گا جو وہ آ منی او فلیپین او فلیپین نہیں لگے گا او فلیپین لگے گا او کی طرح بنانے سے او زمیرات عرب جنی جو عرب کنٹریز ہیں ان کے لئے بھی او زمیرات عرب جنی امیرات عرب جنی کیونکہ ان کو ایک اتھا پڑھنا چاہے ہمیں سوالی کیونکہ ان کو ایک اتھا پڑھنا ہے کیونکہ ایکس جو ہے وہ کونسون ہے او جو ہے وہ ووغل ہے یہ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا تو ان کو ہی کٹھا پڑھیں گے تو بن جائے گا او زمیرات عرب جنی زر سنائے دے گا او زمیرات عرب جنی جنی او زیتہ جنی خلقہ سنائے دے گا تو آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے آئی ہوپ کی جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا تھا آ او فل کے بارے میں ان کو اب تھوڑا سا سسٹم سمجھ میں آگیا ہے اگر نہیں سمجھایا ہے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں یا مجھے فیس بیل پر یوٹیوب پر کمنٹ کتھو بتا سکتے ہیں تینکیو تینکیو